اب یہ گیارہ اسمہ مبارک ہیں جو با موکل ہیں سب سے پہلے جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع ہوتا ہے یہ اسمہ مبارک با موکل حضرت محیدین سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ یہاں سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگیاسو الگیاسو یا فیاض ربنا تقبلنا منکا انکا انتا سمیع العلیم الہی بحرمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھیں نمبر ڈالاؤ گا پہلا نمبر پھر دوسرا اسمہ مبارک پھر تیسرا پھر چہتا پھر پانچوا پھر چھٹا پھر ساتوا پھر آٹوا پھر نوا پھر دسوا پھر گیاروا اور پھر باروا اب اپنی بیاض میں اس کا ترتیب اور اس کا طریقہ بھی لکھ لیں کہ اسمہ سرکار گوست پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند کی گیارہ تاریخ کو اسمہ مبارک پڑھیں گے ٹھیک ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اور اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے درود غوثیہ ٹھیک ہے گیارہ بار درود غوثیہ پڑھیں گے اور گیارہ بار یہی اسمہ مبارک پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ عمل اسی ترتیب سے چالیس دن تک پڑھیں گے چاند کی گیارہ تاریس سے شروع کریں گے اور چالیس دن اس کو مکمل کر لیں گے جب چالیس دن آپ کے یہ پورے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جب چالیس دن آپ پڑھ چکے ہوں گے جو ایک تالیس دن کا مغرب سے پہلے پہلے آپ نے ایک مرگ زبا کرنا ہے یعنی کہ دیسی مرگ لینا ہے آپ نے فارمی مرگیں نہیں لینا جو سفید سفید ہوتے ہیں نا فارمی دیسی مرگا لینا ہے آپ نے دیسی مرگا اس کو کاٹ کر اس کا چاہے تو پلاو بنوا لیں چاہے تو اس کا مرگ چھولا بنوا لیں یا چاہے تو وہ مرگ پکا لیں سی سی بھی کنڈیشن میں اور جو ابھی سوجی کا میں نے جو توشہ بتایا ہے یہ حلوہ بنا لیں یہ حلوہ اور یہ مرگ جو پکا کر آپ بنائیں گے پورا اچھا پورا مرگ لینا ثابت پورا ثابت مرگ کا بنانا ہے اسی حساب سے اپنے مسالے وسالے جو بھی سامال کرنا چاہو سامال کرنا جتنے چاہوال آپ اس میں ڈالنا چاہو چاہوال ڈال لینا اس کو اس کے بعد آپ نے فاتحہ کرنا ہے حساب کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو صرف وہ سی ایک بار اپنی ویڈ میں رکھ لیں جب کئی پھز جاؤ جب کوئی آپ کو رستہ دکھائی نہ دے جب آپ کے چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جب آپ کو کچھ بھی نہ پتا لگے آپ ان اسماؤں کو ان اسماؤں کے وسیلے سے جو اسماء مبارک آپ کو سامنے میں نے کھول کر رکھ دی ہیں خزانہ آپ ایک دفعہ پڑھنا اور پھر دعا کرنا سجدے میں جا کر رب سے دیکھنا آپ اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے آپ کا کہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی یہ وہ اسماء مبارک ہیں اگر اس میں آپ اس کو دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے اسمائی مبارک اسکرین سے ہٹا دیا یا بھی ہے ہٹا دیا اسکرین سے ٹھیک ہے اس کی پی ٹی ایف بھی مل جائے گی باقی میں خود بھی اس کو ایک چیک کر لوں گا دیکھ لوں گا باقی ایزرٹیز پوری کی پوری بیاز یہ نبیر کے سمیر کے پاس ہوتی ہے یہ پورا ٹائپ کرتے ہیں بچے اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں لیکن اس کو بیاز شادلیہ کی زینت بنائیں مجھے موبائل دو اس کو اپنے بیاز شادلیہ کی زینت بنائیں اور پھر آپ اس کے فیوزات دیکھیں پھر اس کی برکتیں دیکھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں آپ کہ اس کو کیا کمال حاصل ہے آپ کے تمام مقاصد کے لیے چاہے وہ دینی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ آخرت کی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں چاہے وہ باطنی ہوں کسی بھی مقاصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں اور اس پڑھنے والی کی خاص بات یہ ہوگی کہ جو شخص ایک بار ہی ان گیارہ اسماعوں کو پڑھتا ہے ایک بار ہی خالی اپنے وٹ میں رکھتا ہے اور کوئی دن گیپ نہیں ہوتا اس کا آپ یقین کریں وہ شخص جو بات اپنے مہوں سے نکالتا ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے مستجاب دعا بن جاتا ہے وہ شخص یعنی کہ ایک عام شخص جس کا کوئی دور دور سے تعلق نہیں تھا کہ دکھنے میں تو وہ دنیا دار شخص لگتا ہے ظاہر میں تو وہ پینٹ شیٹ پہنتا ہے کوٹ پینٹ پہنتا ہے اس کی چہرے پر داڑی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے ظاہری حالت پر اس کے باطن کا مشاہدہ نہ کرنا اگر کوئی عام شخص بھی ایک بار ان اسماعوں کو پڑھتا ہے نا وہ دیکھیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو فقیر سے انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے یہ وہ دعا ہیں یہ وہ اسماع مبارک ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پوری پوری سلطنتیں سلطنتوں کا مالک بنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کے وسیلے سے ان کی برکتوں سے